ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا حوشت دوست فکرانتی جوشی آپ کا سفقت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں جس میں ہم لیکیا تھے ورد افیرس اور ڈیفنس کی دن پر کی ٹاپ خبر ہے تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ سیلف پروپیلڈ ایر ڈیفنس گن کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی جو کی بھیو سسٹم ہم ساؤتھ کوریا سے لینے والے تھے 2020 میں یہ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا تھا کہ ہم لیں گے اور 2020 میں ہی یہ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا کہ ہم ان سے نہیں لیں گے کیونکہ رشیا نے اس کے خلاف آواز اٹھائی دی اور کہا تھا کہ ساؤتھ کوریا کو فیور کیا گیا ہے انٹرنل میٹر کچھ بھی ہو پبلک میں یہی چیز نکل کر سامنے آئی تھی اور اس کے بعد یہ سوچے درنے لگا کہ کیا بھارت میں ہی یہ سسٹم بنایا جا سکتا ہے تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈی آئی ڈیو نے کمر کس لی ہے اور یہ بھارت میں ہی سسٹم بنایا جائے گا اور بھارت کے دوارہ ہی بنائے ہوا سسٹم خریدہ جائے گا کہا جا رہا ہے کہ آرمی اس میں انٹرسٹڈ ہے اور 130 کی سنکھیا میں ہو سکتا ہے اسو خریدے آپ جانتے ہیں کہ ڈی آئی ڈیو کی دوارہ الانٹی کے ساتھ مل کے ایک ہلکے ٹینک کا کونسپٹ سامنے رکھا گیا ہے ہلکا ٹینک ڈیبلپ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو اسی ہلکے ٹینک کے چیسی میں ہم دو یا چار کی سنکھیا میں 30 mm ڈیوال بیرل آٹو کینن کا استعمال کریں گے اس کے مین آرمیمنٹ کے طور پر اس کے لئے وقت آ جا رہا ہے کہ بھارت کے دوارہ یا ڈی آئی ڈیو کے طورہ جو ڈیبلپ کیا گیا من پورٹیبل انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل ہے اس کو سیکنڈری آرمیمنٹ کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں انوالب ہے تو جلد ہی مجھے لگتا ہے کہ سسٹم ڈیبلپ کر لیا جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے آرمی اس میں انٹرسٹڈ ہے پہلے جو پروجیکٹ تھا جس کو کی کینسل کیا گیا تھا ساؤتھ کوریاز جو سسٹم ہم لینے والے تھے اس کا جو مولے تھا وہ 2.5 بلین ڈالر کا تھا بات کر لیتے ہیں چین کی اور بھارت کے ساتھ اس کے ریسٹوں کی آپ کو بتایا ہے کہ LSE میں سٹینڈ آف جاری ہے اور کئی ایسے فکشنل پوائنٹ ہیں جہاں پر ابھی بھی ڈس انگیجمنٹ دیکھنے کو نئی مل رہا ہے جہاں ہم اپنے بارڈر پر فوج کی تیناتی کر رہے ہیں اپنے جوانوں کی تیناتی کر رہے ہیں وہیں چین اپنے UAVs کی تیناتی کر رہا ہے اور ایسے کئی لوکیشن پر ان کی تیناتی بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے چین کے دوارہ اپنے UAVs کی ایکسرسائز بھی کی جا رہی ہے اور جہاں پر ہمارے بارڈر پر اپنے ٹروپس کے پاس ساماگری پہنچانے میں دوائیاں پہنچانے میں بہت زیادہ جکت ہوتی ہے وہیں چین ڈرون کا استعمال کر کے یہ ساری چیزیں انتیم آدمی تک اپنے پہنچا رہا ہے تو یہ تو بیسک سی خبر ہو گئی یہ تو ہم لوگ بہت پہلے سے سن رہے ہیں اب ان کے دوارہ سیٹلائٹ کمپنیکیشن کا استعمال کیا جانے لگا ہے اس سے پہلے وہ اپنی سیٹلائٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں تھے کمپنیکیشن کے لیے ان ڈرون کے کمپنیکیشن کے لیے اب جا کے انہوں نے اپنے سیٹلائٹ تیان ٹاؤنگ کا استعمال کرنا سٹارٹ کر دیا ہے جو کہ ان کی کمپنیکیشن سیٹلائٹ ہے اس کے علاوہ وہ اپنے لسی پہ سیٹلائٹ کے مادھیم سے بھی نظر رکھ رہے ہیں چاہاں اپنے جوانوں کو تینات کر رہے ہیں وہیں وہ نئے نئے ایکیوپنٹ کے مادھیم سے نظر رکھنے کا پریاس کر رہے ہیں دو تین دن پہلے یہ بھی خبر آئی تھی کہ پینگونگ سو کے پاس انہوں نے illegal breeze بھی بنا دیا ہے یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہاں پر 4G موبائل تاور انہوں نے ایریکٹ کر دیا ہے اس پر چین کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں اور ہمارے وہاں پر بیسک سوویدھائیں نہیں پہنچ پا رہی ہے ہمارے ان علاقوں میں جہاں پر چین نے اپنے علاقے میں 4G ٹاورز لگا دیا ہیں اپنا علاقہ کیا؟ Disiputed علاقہ ہے وہاں پر بھی 4G ٹاورز لگا دیا ہیں آپ لوگوں نے دو تھی وشویدھ کے بارے میں سنا ہوگا پر اس کے بارے میں جانکاری بہت ہی کم ہوگی یا بہت limited ہوگی کوکو ایف ایم پہ آپ اس بک سمری کو سن کے اس کے بارے میں پور جانکاری پرابت کر سکتے ہیں کوکو ایف ایم انڈیا کا لیڈنگ آڈیو بک ایپ ہے جس کے پاس ایک ہزار گھنٹوں سے زیادہ کی آڈیو بک لیبریری موجود ہے اس ایپ کی ریٹنگ 4.5 ہے اور ان کے پاس نون فکشنل کٹیگری کے ایک ہیوز لیبریری اپربد ہے اس ایپ کے مادیم سے آپ اپنے فیوریٹ ٹاپک پہ اپنی ریجنل بھاسا میں آسانی سے آڈیو بک یا بک سمری سن سکتے ہیں یہ ایک made in india ایپ ہے اور ان کی paid services بھی اپربد ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کریے سبسکرپشن لیجئے اور آڈیو بک یا بک سمری اپنی ریجنل بھاسا میں سننا شٹارٹ کریے بات کر لیتے ہیں اپنے نئے آرمی چیف کی لیٹنگ جنرل منوچ پانڈے اب ہمارے نئے آرمی چیف ہوں گے اور وہ اپنا آفیس ایک ماہی 2022 سے سمالیں گے وہ core of engineers کے پہلے ایسے بیکتی ہیں جو کی چیف آف آرمی سٹارپ بن رہے ہیں وہیں ہمارے cds کے لیے بھی قیاس اب جدہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہمارے جو چیف ہیں ابھی current کے چیف ہیں اگرنی پرتیبھاگی ہیں پر وہیں the print میں ایک ایسی خبر آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 4 star جو officers ہیں وہ تو دور میں ہیں 3 star officer اور کسی پرٹیکلری ایک 3 star officers کی بات کی جا رہی ہے جو کہ western اور eastern border دونوں کے لیے operation پلان کر چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھپا رستم مان سکتے ہیں ہم لوگ ان کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے اگر یہ 3 star officer کا نام سامنے آتا ہے تو یہ انہی چھپا رستم officer کی بات کی جا رہی ہوگی اور اگر 4 star یا ہمارے جنرل نرونے ہی بنتے ہیں تو ایک سامانے پرکریہ اس کو مانا جا سکتا ہے پر ابھی بھی کوئی decision نہیں ہوا ہے 10 دن ہیں اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ retire ویکٹ تھی یا ابھی service میں ویکٹ تھی کسی کو بھی چنا جا سکتا ہے cds پت کے لیے پر یہ بہت زیادہ clear ہے کہ وہ آرمی سے ہی ہوگا کیونکہ ہماری جو فوج میں سنکھیا ہے وہ آرمی میں ہی سب سے زیادہ ہے اس لیے cds بھی آرمی سے ہی ہوگا پھر سے بات کر لیتے ہیں چین کے دوارہ ایک quantum communication کیا گیا quantum communication تو پہلے بھی کیا جا چکا ہے ان کے دوارہ بھارت کے دوارہ بھی کیا چکا ہے پر اس بار انہوں نے 100 km کی دوری تک یہ communication کیا ہے اور world میں یہ سب سے زیادہ دوری تک چین اور بھی بڑے بڑے کام کر چکا ہے ان کا ایک سپیس کرافٹ اب جمین پر آ گیا ہے جو کی لگ بھک 183 دنوں کے بعد آیا ہے اور اس کے دوارہ اپنے سپیس کرافٹ میں جو کرو ہے جو ان کا ایسٹرنوٹ ہے ان کو 183 دن رہنے کے بعد وہ واپس لے کر آئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ دو اور پلان کر رہے ہیں اس سال میں کارگو شپ جن میں کیوں ان کے ایسٹرنوٹ جائیں گے اس کے علاوہ تین چار ایسے کارگو شپ ہوں گے جس میں ان کے سپیس ٹیشن کا سامان جائے گا اور یہ جو کرو پہنچیں گے جو کی کہا جا رہا ہے کہ جون یا جولائی میں اس کے علاوہ دوسری جو کھیپ ہوگی وہ ستمبر اکٹوبر میں جائیں گے ایسٹرنوٹس کی تو وہ وہاں پر ان جو کارگو مٹیریل کو پہنچایا جائے گا سپیس کرافٹ کے مادیم سے ان کو وہاں پر سووے وستیت کرنے لگانے کا کام کریں گے اس کے علاوہ ان کے یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے سپیس راکٹ کا نرمان انہوں نے کر لیا ہے جو کی کرو کو سپیس ٹیشن تک لے کر جائے گا اور واپس دھرتی تک بھی لائے گا اور پھر سے اس کا پنہ استعمال کیا سکتا ہے یعنی کہ ری یوزیبل والا انہوں نے ڈیبلپ کر لیا ہے اور ایک نئے پرکار کا سپیس کرافٹ آپ کہہ سکتے ہیں سپیس راکٹ ڈیبلپ کر لیا ہے وہیں بات کر لیتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے رستوں کی جو بورڈر لگتا ہے جو کی ڈورنڈ لائن ہے وہاں پر پاکستان کے دورہ دو دن پہلے ایک ایسی کاربائی کی گئی جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے آتنک وادیوں کو امار رہے ہیں پر سیویلین گھروں میں انہوں نے بمباری کر دی جس میں کہ چالیس سے زیادہ لوگ اب تک مارے گئے ہیں تالیبان کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے دورہ جو چیز کی گئی ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور اس کو بکشا نہیں جائے گا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دورہ درون حملے اور ہیلیکاپٹر کے مادرم سے حملے کیے گئے تھے جو کی ریہائیسی علاقوں میں کیے گئے تھے کسی بھی آتنک وادی ستھان پر نہیں کیے گئے تھے کیول نام لیا جا رہا ہے کہ آتنک وادی ستھان پر ہم کر رہے ہیں اس کے بعد جب افغانستان کے لوگوں کے دورہ پروٹسٹ کیا گیا آج کہا جا رہا ہے تو پھر سے پاکستانی آرمی کے لوگوں نے ان پر گولی چلائے تو یہ تو استدھی چل لائی ہے پاکستان اور افغانستان کے بورڈر پر وہیں بات کر لیتے ہیں رشیا اور بھارت کے رشتوں کی رشیا نے کہا ہے کہ ان کے وہاں کھانے پینے کی سامان گری کی بہت کمی ہو گئی ہے کیونکہ یوروپین جو ایکسپورٹر ہیں وہ ان کے ہاں سامان نہیں بیچ رہے ہیں کھانے پینے کی سامان یعنی کی جنرل FMCG مٹیریل بھی ان کے وہاں نہیں پہنچ رہا اس لئے انہوں نے بھارت سے آگرہ کیا ہے کہ اپنے ایکسپورٹر اپنے اگری ایکسپورٹر سکھے ہیں کہ رشیا اب مال بھیجنا سٹارٹ کریں یہ جو ایکسپورٹ جو باڈی دیکھتی ہے ان کے دوارہ ایک سیمینار بھی کیا گیا جس میں کی ایکسپورٹر کو کس پرکار سے بھارتی ایکسپورٹر کو کس پرکار سے رشیا مال پہنچانا ہے اور رشیاں انپورٹر کو کس پرکار سے مال لینا ہے اس سارے چیزیں سکھائیں آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنی آشکرتا ہوگا ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ اس کو ایک پڑا ثمسہ ضرور دیں گے اس ویڈیو سمجھ کی سوال جو کمنٹ باکس جو لائیں گا اور یہ دیا اپنے مال چین سسکرائب نہیں کب سے بھی کر لیجئے لوگی ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے گا جاتا نوشکہ ڈینکیو چیکن